حدثنا ابو بکری بن ابی شیبتا و محمد بن یحییٰ قالا حدثنا یزید بن حرون انباء نحمد بن سلامتا عن ایوبا نبی قلامتا عن عبداللہ بن یزید عن عائشہ تقالت کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقسم بین نسائه فیعدل ثمہ یقول اللہمہ هذا فعلی فیما املک فلا تلمنی فیما تملک ولا املک ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج متحرات کے درمیان باری باری رہتے تھے ازواج متحرات کے لیے باری مقرر فرماتے تھے اور انصاف فرماتے پھر یہ کہتے اے اللہ یہ میرا فعل ہے جس کا میں مالک ہوں میرا کام ہے اس عمر میں جس کا میں مالک ہوں لہٰذا تو مت ملامت کر مجھ کو اس عمر میں جس کا تو مالک ہے اور میں اس کا مالک نہیں ہوں یعنی اگر کسی شخص کی ایک سے زائد بیویاں ہوں تو ان کے درمیان باری باری رہنا لازم ہے یہ امت پر فرض ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر واجب نہیں تھا لیکن آپ نے اپنے فضل سے اپنے اوپر یہ چیز لازم کر لی تھی اس میں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ ازواج کے درمیان ایک سے زائد بیویاں ہوں تو ان کے درمیان باری مقرر کرنا واجب ہے نان نفقے کی ذمہ داری ان تمام چیزوں میں عدل و انصاف سے کام لینا امت پر لازم ہے البتہ محبت قلبی میلان قلب کا جھکاؤ کبھی دل کا جھکاؤ کسی ایک کی طرف ہوتا ہے یہ چونکہ انسان کی غیر اختیاری چیز ہے کسی ایک بیوی سے بے انتہا محبت ہونا یہ چونکہ انسان کے کنٹرول میں اور اختیار میں نہیں ہے اس لئے اللہ تعالی سے دعا یہ کرنا چاہیے کہ جس چیز کا میں مالک ہوں یعنی جس کو میں اپنے اختیار سے کر سکتا ہوں اس میں میں برابر عدل و انصاف کروں گا البتہ جس چیز کا کنٹرول میرے ہاتھ میں نہیں ہے اس پر تم مجھے ملامت مت کر اس پر تم میری گریفت نہ فرما حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی سے یہ عرض کرتے تھے کہ جس کام کا میں مالک ہوں میں برابر اس میں عدل و انصاف کروں گا البتہ جس چیز کا میں مالک نہیں ہوں صرف تو مالک ہے تو اس میں مجھ پر ملامت نہ کر یعنی مجھ مواخذہ نہ کر اس بارے میں مجھ سے نہ پوچھ اس میں اصل بتلانہ مقصد یہ ہے کہ بیویوں کے درمیان باری مقرر کرنا اور ان کے پاس رہنا یہ امت پر فرض ہے یعنی مرد کا اختیار جہاں تک ہے وہاں تک عدل و انصاف سے کام لیں ہر ایک بیوی کے پاس باری باری رہنا یہ اختیاری ہے ممکن ہے ہو سکتا ہے لیکن دل کی محبت اور صحبت کی خواہش یہ غیر اختیاری ہے کسی عورت سے رغبت ہوتی ہے کسی سے نہیں ہوتی اس میں برابری کرنا یہ مرد سے ممکن نہیں ہے اس لئے اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا